36 گھر سے چلی یہ خبر ہے کماری شیل جا کے بستر دورے کا دوسرا دن کانگریس کے ورش نیتاؤں کے ساتھ کریں گی بیٹھا بھانپوری نارانپور میں کانگریس نیتاؤں سے کریں گی پھینٹ اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں بستر سے کماری شیل جا بستر دورے پر رہیں دوسرا دن ہے آج ان کا کانگریس کے ورش نیتاؤں سے ساتھ بیٹھا کریں گی بھانپوری نارانپور میں کانگریس نیتاؤں سے کریں گی پھینٹ اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں بستر دورے پر کماری شیلجا کا دوسرا دن ہیں یہاں کانگریس کے دکج نتاؤں سے کریں گے ملاقات بیٹھک کا دور جاری رہ گا چنانکہ میں تنظر چرچہ ہوگی منتھن ہوگا بھانپوری نارنپور میں کانگریس نتاؤں سے کریں گے ملاقات کماری شیلجا کا بستر دوسرا دن کانگریس کے بیش نتاؤں سے کریں گے ملاقات بان پورے نائرنپڑوں میں کاؤں رسنے ٹاؤن سے کریں گی چرچہ بڑی خبر اس وقت کی بستر دورے پر کماری سلجہ کا دل سعودین ہیں چھتی کے گفاری کماری سلجہ لگتار چنان کے مندینہ دورے پر رہی ہیں بان پورے نائرنپڑوں میں کاؤں رسنے ٹاؤن سے ملاقات کریں گی چنان کے مندینہ در چرچہ کی جائے گی منموہ نے چناوی دورے چناوی سبھائیں چناوی پرچار کی تصفیر لگتار سامنے آ رہی ہیں اور کانگریس 36 گڑھ پر باری کماری سلجہ کو لے کر بات کریں تو بستر دورے پر دوسرا دن ہے کیا کچھ کارکرم رہیں گے ان کے بلکل دیکھیں کمار کی 36 گڑھ میں چناو چل رہا ہے اور بیدھانسوہ چناو میں اس بار کانگریس پارٹی نے بھی کمار کس لی ہے دیکھیں ستہ میں پردیس میں 15 سال کے بعد 36 گڑھ پردیس میں کانگریس کو ستہ کی کمان ملی اور اب انہاں بیدھانسوہ چناو ہو رہا ہے تو اس بار کانگریس پارٹی ایک بڑا لکش لے کر میدان میں اتری ہے اور آج کماری سلجہ جو کانگریس پارٹی کی 36 گڑھ کی پراباری ہیں ان کا دوسرا دن ہے 36 گڑھ میں آج صبح 10 بجے وہ جگتلپورت بستر کے لیے روانہ ہوں گی اور کانگریس کے ورش کے نیتاؤں کے ساتھ ان کی ملاقات کرنی ہے ایک بیٹھک ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ بھانپوری ناراین پور جانسوہ چیتر میں بھی کانگریس کے جو کارے کرتا ہے ان سے ان کی ملاقات ہونی ہے اور ساتھ ساتھ کونڈا گاؤں بیٹھانسوہ چیس کال کانکیر بھانوپورتا پور کے ساتھ دھمتری کورود ابھانپور کے بیٹھانسوہ چیتر کے جو پرستیاسی ہیں جنہیں پرستیاسی کانگریس پارٹی نے بنایا ہے ان کے ساتھ بھی ان کا ایک بیٹھک ہوگا اور یہ بیٹھک اس لئے مہت پون ہے چونکہ اس میں رنڈیتی بنائے جائے گی اور اپنے پرسیدوندی کی طریقے سے پرسیدوندی کو پرافت کرنا ہے اسے لے کر بھی ایک ٹیپس دیے جائیں گے تو کماری سیلزہ کا جو ٹکٹ بیٹھرن کے بعد پرستیاسیوں سے ملنا یہ کافی مہت پون بات ہے اور اسے لے کر قیاد بھی یہ لگائے جا رہے تھے کہ اگر ٹکٹ بیٹھرن کے بعد پرستیاسیوں کو کس طریقے سے ٹیپس دیا جائے تو اب خود کماری سیلزہ پہنچ رہی ہے ہر بیڈانسوہ چیتر میں اور پرستیاسیوں سے ون ٹو ون چرچہ کروانا کی سمسیاؤں اگر ہم سنگٹھن کی جانکاری کتریت کر رہے ہیں اور راکھتری آڑ بجے راکھتھانی راہیپور لوٹیں گے تو کماری سیلزہ کا آج جو دورہ ہے کافی مہت پون ہے اور ان کا چھترگن کا دو دیوستی دورہ تھا اور آج دوسرا دن ہے تو کہیں کہیں جو کانگریس کے پتیاسیوں سے ان سے ملنا اور اس کے ساتھ سا سنگٹھن کے جو بڑے ذمہ دار پتا دکاری ہیں ان سے بھی ان کا ملنا ہوگا تو آج ہماری سیلزہ کا بستر چھتر میں بھی دورہ رہے گا اور اس کے ساتھ دیر رات تک ہو راکھتھانی راہیپور لوٹ آئیں گے بلکل اور جس طرح سے چنہ پرشار اور سبھائیں ریلیاں یہاں پر ہوتی دکھائی دی رہی تو کیا لگتا ہے بستر نہ بھانپوری کی بات کریں نہ رنپوری کی بات کریں تو کس طرح کا ماحول بنت ہے دکھائی دیرہا خاص کر کے دونہ ہی پارٹی کو مدواروں کو لکھر کر بات کی جائے تو بلکل بڑے دگج نیتا ہیں وہ تو پہنچ رہے ہیں اور پردیس میں کانگریس کی سرکار لیکن دوسری طرف ہم بات کریں تو بی جی پی کے بڑے نیتا چھتیزگر پہنچ رہے ہیں اور ایک جمعیداری کے ساتھ وہ ہر بیدانتوہ سیٹ میں ماں کیجئے گا ہر بیدانتوہ سیٹ میں پہنچ کر وہ بی جی پی کے کارکارتاؤں کے ساتھ عام جنتہ کو ایک سندیز دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پناہ پردیس میں بی جی پی کی سرکار بنائے ہیں دیکھیں اگر آپ کو پردیس میں جن طریقے کا جو تصویر ابھی دیکھی جاری ہے بی جی پی کانگریس کے ساتھ ساتھ عام آدمی پارٹی اور جنتہ کانگریس پارٹی نے بھی انٹری ماری ہے تو کانگریس بی جی پی کی بھی مشکلیں اتنی مشکلیں بڑھ گئی ہیں دیکھیں پہلے ہوتا کیا تھا کمر جی کہ چھتیزگر میں دو ہی راجنیتک پارٹی کانگریس اور بی جی پی دونوں راجنیتک پارٹی کو چھتر کی جنتہ یا چھتیزگر کی جنتہ بھلی ماتی جانتی تھی اور دونوں راجنیتک پارٹی آمنے سامنے ہوا کرتے تھے لیکن اس بار عام آدمی پارٹی نے جس طریقے سے انٹری ماری ہے اور ان کے بڑے جو نیتہ ہیں وہ پہنچ رہے ہیں اور تدیس میں جو حالات ابھی دیکھے جا رہے ہیں کونی مکاولہ کا تو کہنے کہ کانگریس کی بھی مشکلیں بڑھ رہی ہیں پردرشن کے بعد تیسی ریس کو اس کا فائدہ نہ ملے تو نشطی طور پر پردیس میں بیدان سوا چناؤں میں جس طریقے کا پردرشن کرنا ہو بی جی پی کو یا کونگریس کو یا عام آدمی پارٹی کو تو جنتہ کے مجھوں کو لے کر انہیں میدان میں اترنا پڑے جاتا چھتیزگر کو دھان کا کٹورا کہا جاتا ہے اور چھتیزگر میں سمرتن ملے میں دھان کی خریدی ہوتی ہے بونس کی راسی دی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بتا دو کمر جی کہ چھتیزگر ایک ایسا راجیہ پوریویس صبح میں تو چھتیزگر میں گوبر خریدی کے ساتھ گوام موتر کی خریدی ہو رہی ہے تو اس سے لوگ آدم نیر پر ہو رہے ہیں لیکن اب جنتہ کسے اس بار چھتیزگر کی جو تاج ہے وہ پہنائیں گی یہ سب سے بڑا سوال بنا ہوا ہے جی بلکل من مہن اور جس طرح سے چھتیزگر کو لے کر بات کریں تو ہر ایک ویدھان سوا سیٹ میں جو ہے مددوں کو لے کر ایک الگ تصویر نظر آ دی لیکن جس طرح سے چھتیزگر ہو رہا ہے جس طرح سے ووٹوں کی مانگ کی جا رہی ہے جنتہ سے اپیل کی جا رہی ہے ایسے میں کن مددوں کو لے کر جو ہے ماحول بنتا دکھائی دی رہا ہے بلکل دے کہ کانگریس پارٹی نے دوہزار اٹھا کے بیدھان سوا چھتیز وعدے کیے تھے چھتیز وعدے میں بہت سارے وعدے وہ تو کمپلیٹ ہو گئے ہیں لیکن کچھ ایسے وعدے کچھ ایسے آپ جو جنتہ کو وعدے کیے رہتے ہیں وہ اگر پورے نہیں ہوتے تو کہیں کہ یہ پبلک میں جنتہ میں ایک بات رہ جاتی ہے کہ یہ کام بھی ہونا چاہیے تھا لیکن پردیس میں بیجے پی اور کانگریس دونوں راجے پردیس میں بیجے پی نے پندرہ سال ستہ میں رہا ہے تو بیجے کی پہ بھو کی کمی نہیں ہے اور پندرہ سال کے بنواز کے بعد کانگریس پارٹی کو پردیس میں ستہ ملی ہے تو ایسے میں کانگریس اور بیجے پی دونوں بلکل چاہتے ہیں کہ ادبار ان کی سرکار بنیں اور یہ طریقے سے موڈی پردان منتری موڈی چھتیزگڑ پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا بھی چھتیزگڑ کے جنتہ کو سمجھ کرتے ہوئے کہ چھتیزگڑ کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو وہ ہے بیجے پی سمجھ سکتا ہے تو ہی دوسری طرف بات کریں کانگریس پارٹی بیجے پی کے اوپر یہ آروپ لگائی ہے کہ پندرہ سال میں بیجے پی نے چھتیزگڑ میں کوئی بکاس نہیں کیا ہم نے ساڑھے تیار سال میں بکاس کیا ہے لیکن چھتیزگڑ میں جب بھی چناؤں ہوتے ہیں کمر جی کسانوں کے مددے پر چناؤں جیتا جاتا ہے اور کسانوں کے رت میں اگر آپ سوار ہو کر چناؤں لڑیں گے تو ایسے میں جیت بھی ملے گی جس طریقے سے موڈی منتری بھوپیز بگیل نے حال ہی میں کرجہ معافی کی بات کہی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ موڈی منتری بھوپیز بگیل کی گھوزنا کے بعد بی جے پی کس طریقے سے بڑا ایک ماستر شٹوک کھلنے کا پریاست کرے گی بڑے مددے کو بنانے کا پریاست کرے گی پردیس میں بی جے پی ساڑھے چار سال کی بات کرے تو کہیں پر دھراتل میں نظر نہیں آئی بی جے پی کوئی بڑے نیتا ساڑھے چار سال میں دو سال کورونا پریڈ میں بھی بی جے پی کے بڑے نیتا نظر نہیں آئے اور پھل حال ہم بات کرے تو موڈی منتری بھوپیز بگیل کی جو یو جنائے ہیں وہ دھراتل میں اس لئے لوگوں کے بیچ میں کافی پسند کیے جا رہے ہیں کسانوں کے لئے جو کرجہ معافی کی بات کرے کسان مزدور اور محلاؤں کے لئے جو انہوں نے کام کیا ہے وہ کہیں نہیں دیکھ رہا ہے چھتیز گھر میں وہیں دوسری طرف بی جے پی صرف ایک ہی آروپ کانگریس پر لگا رہی ہے کہ پردیس میں گنگا جل لے کر قسم کھانے والی کانگریس پارٹی نے براب بندی نہیں کی دھرمانتران کو بڑھاوا دیا یہ تمام مددے ہیں بہرال دیکھنے والی بات ہوگی کہ چھتیز گھر کی جنتہ چھتیز گھر کے مدداتہ کنہیں اس بار سمرسن دیتے ہیں کنہیں اس بار جتا کر صدن میں پہنچاتے ہیں بلکل جنتہ پر دونوں ہی بہر سا یہاں پر کرتے نظر آ رہے ہیں مہمان مہمان لیکن جس طرح سے مددوں کو لے کر بات کریں کیونکہ کانگریس یہی آروپ لگاتی رہی ہے کہ بی جے پی مددہ ویہن ہو گئی لیکن بی جے پی بھرستچار کے مددوں کو لے کر پھر زور طریقے سے آواز بلند کرتی دکھائے دی رہی ہے اور کانگریس بھی ایسے میں پندرہ سال کے رمن سرکار کے گھوٹالوں کی رس لے کر گھومتی نظر آ رہی ہے دونوں ہی طرف بھرستچار کے مددے یہاں پر زور پکڑتے نظر آ رہے ہیں اس کو لے کر کیا کچھ ستیتی بن رہی ہے بلکل ایک دوسرے راجنیتک پارٹی کو کانگریس اور بی جے پی بی جے پی آروپ لگا رہی ہے محبت دیجے گا بی جے پی آروپ لگا رہی ہے کانگریس کو کانگریس آروپ لگا رہا ہے بی جے پی کو تو اس دونوں کے دونوں راجنیتک پارٹی کے بیچ عام آدمی پارٹی انٹری مار کر یہ بتا رہی ہے کہ دونوں راجنیتک پارٹی دونوں راجنیتک پارٹی کے جو نیتا ہیں وہ بلکل بھرستہ اچاری ہیں ایسے میں تیسرا بی کلپ بھی 36 گڑھ کے پاس آ گیا ہے اور تیسرا بی کلپ کے طور پر عام آدمی پارٹی نے ایک بار دمداری کے ساتھ انٹری ماری ہے تو کہیں جو ڈلی جیسے حالات یا پھر پنجاب جیسے حالات 36 گڑھ میں دیکھنے کو نہ مل جائے کیونکہ 36 گڑھ میں اس بار جسے حساب سے عام آدمی پارٹی میں لوگ جھوڑ رہے ہیں اس سے تھوڑا سا مسکلیں بی جے پی اور کانگریس کی بڑھتی ہوئی دیکھ رہی ہے اور 36 گڑھ کی بات کریں تو پہلے 36 گڑھ میں کانگریس اور بی جے پی دونوں راجنیتک پارٹی کھولی جو جانتا ہے وہ جانتی تھی لیکن اس بار دمداری سے انٹری کرنے کے بعد جو لوگ ہیں وہ بھی افمنجس کی استیتی میں ہیں پندرہ سال بی جے پی کی سرکار رہی پردیس میں اور ابھی ساڑھے چار پانس سال کانگریس کی سرکار بنے ہوئی ہے ایسے میں سب سے بڑا مدہ بھی 36 گڑھ میں ہے بی روزگاروں کی مدے کی بات کریں یا پھر جس طرح سے کسانوں کے کرج مافی کی بات کریں یہ دونوں مدے کو کانگریس بھنانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے بی روزگاری فتہ دیا ہے کسانوں کا کردیا ماف کیا ہے سمرتھن ملے میں دھان خریدی کی ہے اور 36 گڑھ میں جس طریقے سے ابھی سبھی چہتروں میں گوٹھان بنا گر گوبر خریدی کی بات کی ہے تو وہیں دوسری طرف بات کریں تو مہیلاؤں کو بھی آدم نیرور بنانے کی لیے بھی 36 گڑھ سرکار نے لگا تار جو تمام پریاست کیے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پردیس مکشمندلی بھوپیت بھگیل کی سرکار نے سراب بندی پر کوئی تھوست نیرنے نہیں لیا اسے لے کر بی جے پی لگاتار آروپ لگاتی ہے لیکن بی جے پی بی جے پی پارٹی نے ساڑھے چار ساہ میں کہیں تھراتل پر نظر نہیں ہے چناؤں سامنے آنے کے بعد بڑے نیتہ پہنچ کر اپنے کارے کرتاؤں کے ساتھ مل کر 36 گڑھ میں بی جے پی کی سرکار بنانے کی اپیل کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ آمن مہمت آمن چاہم پات کے لیے تو لگاتار ایکشن موڈ میں ہے ایکٹیو موڈ میں ہے کانگریس 36 گڑھ میں اور جو ستہ ہے اس پر قابض رہنا چاہتی اور ایسے میں کور کر کر سرچھوڑنا نہیں چاہتی بستہ دورہ لے کر بات کریں تو کماری سیلجہ کے دورے لگاتار جاری ہیں بانپوری نائرین پور میں دورہ یہاں کرتی نظر آئیں گے کانگریس نیتہوں سے ملاقات بھی کریں گے اور چناؤں کی رنلیتی کو لے کر منتھن اور چرچا کی جائے گی چناؤں کی رنلیتی